سامنے پیش کہا پولیس سے تعاون کیا عجلیہ سے بھی کریں گے وکیل نے وقالت نامہ عدالت میں جمع کرا دیا عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی قبول کریں گے سپریم کورٹ میں جہانگی ترین کے خلاف ناہلی کیس کی سمات آج ہوگی چیف جسس کی سابراہی میں بینچ برخواست کی سمات کرے گا کراچی میں عزیز آباد میں لڑکی تیز دھار آلے سے زخمی پولیس کا کہہ رہا ہے کہ لڑکی موٹر سائیکل پر بھائی کے ساتھ جا رہی تھی تیبی رپورٹ کے بعد معلوم ہوگا کس چیز سے حملہ کیا گیا مزیراعہ پنجاب نے منامہ میں ہوائی فارنگ کی رپورٹ ترپ کر لی ذمہ داروں کے خلاف فوری کاربائی اور گریفتار کرنے کا حکم شدید ہوائی فارنگ سے علاقے میں خوف و حراس پھر گیا تھا حیدر آباد میں پیپلز فارٹی کے اٹھارہ اکتوبر کے جلسے کی تیاریاں جاری شہراؤں دیواروں کی قسمت جا گھٹی لیکن گندگی کے دھیر موجود حکمران جماعت کا جلسہ بھی شہر کی صفائی کا ذریعہ نہ بن سکا خیبر پختونخا کے سرکار ایکالوجز میں اسادزہ کا کلاسز کا بائیکاٹ جاری اسادزہ آج دوپہر بارہ بجے بنی گالا اسلام آباد میں دھر نہ دیں گے اسادزہ کی اپگریڈیشن اور پروفیشنل آلاؤنس سمیت دیگر مطالبات آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ولی اہد شہزاد محمد بن سلیمان سے ملاقات باہمی تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ملاقات میں ڈیفنس منسٹر میجر جنرل تلال عطیبی پاکستانی میلیٹری آتاشی برگیٹیر شاہد منظور دی شریک پاکستان چوتھی بار اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل کا رکن منتخب امریکہ اور اتحادیوں کی بخالفت کے باوجود پاکستان کامیاب ملیہ لودھی نے کہا کہ یہ پاکستان کے تنہا ہونے کے دعوے داروں کو جواب ہے میان مار فوج کا ظلم و ستم کم نہ ہوئے رہنگیاں مسلمانوں کے رنجو اورم مہاجرین کی کشتی ڈوبنے سے بارہ افراد ہلاک متعدد لا پتہ ہو گئے بنگلہ دیش پہنچنے والوں کی تعداد سات لاکھ ہو گئی قرآک اور ادویاسی کلت سومالی در الحکومت مغادشوں میں بم تھماکوں کے بعد موت کا رکس نہ رکا ہلاک افراد کی تعداد تین سو سے زائد ہو گئی درجن و زخمیوں میں سے متعدد کی حالت تشویشناک آرمی چیف مصطافی سپین اور پرتکال کے جنگلات میں ہولناک آتی عزت کی تیس سے زائد افراد ہلاک ہو گئے کئی ہزار امارتے جلانے اور چالیس افراد کی زندگیاں نگلنے والے کلیفونیاں کے شولے تھنڈے پڑھنے لگے پھر سیٹھی بجے گی سٹیج سجے گا سولنگکن بورڈ کا تیس سٹی ٹیٹمنڈی کھیلنے کے لیے ٹیم انتیس اکتوبر کو لاہور بھیجنے کا اعلان نجم سیٹھی نے کہا کہ پاکستان میں کرکٹ کی بحالی کے لیے سولنگکن بورڈ کا کردار تاریخی ہے ابو زہبی میں پاکستان کی شاندار پتا شاہینوں کی شاندار بالنگ نے بازی پلڑ دی ٹائگرز کو بتیس رنس سے شکست بابا رازم کی لگہ سار دوسری سینٹری شاداب خان کی تین بٹے طبیب محقق اور مستن فقیق محمد سعید کی شادت کو انیس پرس بیٹ گئے سببی علمی اور عدبی خدمات کا سلسلہ تاہال جاری سببی علمی اور عدب خدمات کا سلسلہ تاہال جاری اور امریکی باکس آفیس پر خوف اور دہشت کا راج روان ویکنڈ فیلم ہیپی ڈیتھ ڈے پہلے نمبر پر ایکشن اور سائنس فکشن فیلم بلیڈر دوسرے نمبر پر چلی گئے ہیڈلائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے جانب سے جیمن تحریک انصاف امران خان کے ناقابل زمانت ورن گرفتاری ایس ایس پی آپریشنز کو بھیجوا دیا گئے ہیں الیکشن کمیشن نے توہین حدالت کیس میں مسلسل ادم پیشی پر امران خان کے ناقابل زمانت ورن گرفتاری جاری کیے تھے اور اب اس سلسلے میں ورن کی کاپی ایس ایس پی آپریشنز کو بھیجوا دی گئی ہے ناقابل زمانت ورن گرفتاری کے متن کے مطابق امران خان حوامی نمائندگی ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن کی توہین کے مرتقب ہوئے اس لیے انہیں چبیس اکتوبر کو گرفتار کر کے سب دس بجے الیکشن کمیشن میں پیش کیا جائے امران خان کے خلاف ورن گرفتاری دو پتے درش ہیں پہلا پتہ امران خان کی رہائشگاہ بنی گالا دوسرا پیچی آئے مرکزی سیکیٹریٹ کا ہے جبکہ پندرہ سپٹمبر کو ہونے والی یونین عدالت کیس کی سمات کے دوران الیکشن کمیشن نے امران خان کو ذاتی طور پر پیش ہونے کا حکم دیا تھا تاہم ادم پیشی بارہ اکتوبر کو ان کے ناقابل زمانت ورن گرفتاری جاری کیے گئے گزرشتہ روز اسلام آباد امران خان کی ذریع صدارہ تحریک انصاف کے سینئر قیادت کے اجلاس کے دوران فیصلہ کیا گیا تھا کہ امران خان چبیس اکتوبر کو رضا کارانا طور پر الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے اجلاس کے دوران بعض راہنماوں کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن اپنے بنیادی فریضے کی انجام دہی میں مکمل ناکام رہی ہے اور بعض مقامات پر تحریک انصاف کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے ابھی لاہور سے اہم خبر دیں جامپر وزیرالہ پنجاب شہباز شریف نے غربت اور افلاس کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر پیغام میں کہا کہ اس دن کا مقصد افلاس کی زندگی گزارنے والے خاندان کے حقوق کو اجا کر کرنا ہے انہوں نے کہا کہ غریب اور نادر افراد کی مدد کرنا دین اسلام کا درس ہے غربت معاشرے میں بگاڑ اور امن و امان کے مسائل پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ معاشری نامواری ختم کر کے غربت کے ناسور کو بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے جبکہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کے ذریعے افلاس کے خلاف جنگ جیتی جا سکتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ غریب عوام کی حالت ازار میں بہتری حکومتی ترجیحات کا حصہ ہے آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں لاہور سے جام پر وزیرالہ پنجاب شہباز شریف نے آج معاشرے سے غربت اور افلاس کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ اس دن کا مقصد افلاس کی زندگی گزارنے والے خاندانوں کے حقوق کو اجا کر کرنا ہے غریب اور نادار افراد کی مدد کرنا دین اسلام کا درس ہے غریب معاشرے میں بگاڑ اور امن و امان کے مسائل پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے معاشی ناہمواری ختم کر کے غربت کے ناسور کو بہت جلد حد تک ختم کردہ سکتا ہے جبکہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کے ذریعے افلاس کے خلاف جنگ جیتی جا سکتی ہے غریب آبان کی حالت ازار میں بہتری حکومتی ترجیحات کا حصہ ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ غربت اور افلاس کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر وزرالہ پنجاب شہباز شریف نے پیغام دیا ہے کہ زن کا مقصد افلاس کے زندگی گزارنے والے خاندانوں کے حقوق کو اجاغر کرنا ہے غریب اور نادار افراد کی مدد کرنا دین اسلام کا درس ہے غربت معاشرے میں بگاڑ اور امن و امان کے مسائل پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے اور اب کچھ بات کرتے ہیں کندیل بلوچ قتل کیس کی کندیل بلوچ قتل کیس کی سیشن جج کی عدالت میں سمات نامزد ملزم مفتی عبدالقوی عدالت میں پیش ہو گئے درانے سمات بتایا کیا کہ نامزد ملزم مفتی عبدالقوی عبوری زمانت پر ہیں جبکہ ان کے وقیل تبدیل ہو چکے ہیں عدالت سے صدا ہے کہ ان کی زمانت خارج کر کے انہیں گریفتار کیا جائے مقدمے میں گریفتار ملزمان وسیم اور حق نواز کو عدالت میں پیش کیا کیا عدالت نے دلائل سننے کے بعد مفتی عبدالقوی کی زمانت میں ایک روز کی توسی کرتے ہوئے سمات کل تک کے لیے ملتوی کر دی عدالت سے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مفتی عبدالقوی نے کہا کہ میں نے خود کو عدالت میں پیش کر دیا ہے جبکہ عدلیہ کا فیصلہ تسلیم کروں گا مجھے یقین ہے کہ عدالت انصاف کرے گی آج کی ہم سمات کے دوران آپ کو بتائیں کہ نامزد ملزم مفتی عبدالقوی عبوری زمانت پر ہیں جبکہ ان کے وقیل تبدیل ہو چکے ہیں عدالت سے صدا ہے کہ ان کی زمانت خارج کر کے گریفتار کیا جائے مقدمے میں گریفتار ملزم وسیم اور حق نواز کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے عدالت نے دلائل سننے کے بعد مفتی عبدالقوی کی زمانت ایک روز کی توسی کرتے ہوئے سمات کل تک ملتوی کر دی گئی اسی حوالے سے مزید بات بھی کریں گے مگر یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے